پاکستان میں ایک ایمنیسٹی سکیم کا اعلان کیا گیا ہے جس میں پاکستان سے باہر موجود اساسوں کو اور پاکستان کے اندر بھی موجود جو اساسیں ہیں اس کو آپ وائٹن کر سکتے ہیں کالے دھنکو سفید کرنے کے لیے ایک سکیم کا اعلان ہوا ہے ابھی سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں ایک سکیم آئی تھی جس کو نام دیا گیا تھا سکیم نہیں تھی بلکہ ایک نیا آرڈر تھا جس کو انہوں نے کہا ان ایکسپلینڈ ویلت آرڈر ایک ایسی جائداد جس کا ذریعہ آمدن اگر جائز طریقے سے نہ ہو تو وہاں پر نیشنل کرائم ایجنسی کو اختیار دیا گیا کہ ایسے ایسٹس کے خلاف ایکٹ کریں پکڑیں ان کو سب سے پہلے انہوں نے ایک سینٹرل ایشیا کا پولیٹیشن تھا بائیس ملین پونڈ کے اس نے لندن میں احساسے خریدے نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا کہ یہ سارا دھن جو ہے یہ کالا دھن ہے نون ٹیکسپیڈ ہے آپ یہ چرا کے لائیں اپنے ملک سے اور یہاں آ کر لگائیں لندن کے اوپر کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر کی ایسی جائدادیں موجود ہیں جو پیسہ گرلپنگ کنٹریز سے تگڑے لوگ چرا کر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جائدادیں خرید دیتے ہیں پاکستان کے بھی جو بزنس ایلیٹ ہے کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی بھی اور جو پلوٹیکل ایلیٹ ہے اس کی بھی لندن میں بڑی تعداد میں جائدادیں موجود ہیں اسی طریقے سے خود فارمر فینس منسٹر ایسا حق دار صاحب نے کہا کہ آٹھ ارب ڈالر موجودہ حکومت میں یو اے ای کی پراپرٹیز کے اندر انویسٹ کیا گیا کیا یہ لوگ پاکستان کے اندر پیسہ لے کر آئیں گے حکومت نے جو سکیم اعلان کی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر انسینٹیو اتنا بڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں دو فیصد دو اور کیش لے ہو پوچھیں گے سارا کچھ وائٹ ہو جائے گا اگر وہاں ایسٹس ہیں تو وہاں ایسٹس ہے اس کے اوپر ایک تین فیصد دو اس کو حلال کر دیں گے اسی طریقے سے اگر پیسہ باہر رکھنا ہے ڈالر فارنگ کرنسی آپ نے وہی مینٹین کرنی ہے اس کے اوپر پانچ فیصد دو اس کو بھی جائز قرار دے دیں گے تین ایم نیسٹی سکیم آلموسٹ جو موجودہ حکومت کی پہلے ان اپریشن تھی اس کے اندر کسی نے کچھ اعلان نہیں کیا کسی کو خوف ہی نہیں تھا پکڑے جانے کا نہ کوئی اعلان کرنے پہ تیار تھا اب کیا مختلف ہوگا دوسرا ایک حصہ ہے اسی پیکٹ کا جو آج اعلان کیا گیا وہ ہے ٹیکس ریٹ ریڈکشن کا جو سیلڈ کلاس کے یا لو انکم گروپس کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ہی پوزیٹیو ہے سیلڈ کلاس ہی کہنا چاہیے کیونکہ باقی لوگ ٹیکس نہیں دیتے خود آج وزیراعظم نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 1.2 ملین ٹیکس پیئرز ہیں پانچ لاکھ زیرو ٹیکس فائلرز ہیں وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں صرف نمبر ہے ان کے پاس ٹیکس نہیں دیتے سات لاکھ جو دینے والی ہیں لارجلی وہ لوگ ہیں جن کی سیلڈی سے ٹیکس کٹ جاتا ہے تو یہ پاکستان کا حال ہے بائی ستائیس کروڑ کی بادی ہے اور ٹیکس دینے والا ہے کوئی نہیں ہے انکم ٹیکس صرف وہ دے رہا ہے جس کا ایڈ سورس ڈیڈکین ہو جاتی ہے تو ہم یہ پورا جو خد و خال ہیں اور ستائیس کو بجٹ آنا ہے آج ایسی کیا چیز تھی کہ آج اعلان کرنے کی ضرورت پیش آگئی